بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ منشیات کی مقدار کے لحاظ سے سزا اور جرمانہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو منشیات میں شامل کیا جاتا ہے اور اگر وہ آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ کو کیا سزا ملے گی نمبر ون پہ جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ منشیات کو کنٹرول کرنے کا جو قانون پاکستان میں موجود ہے وہ کون سا ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کنٹرول آف نورکیٹک سبسٹانسیس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون انیس سو ستانوے میں یہ قانون بنایا گیا تھا اس کا سیکشن فائیو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی ایسی قسم جو کہ نشہ بیدا کرتی ہے اس کی پلانٹیشن کرتا ہے اس کو اگاتا ہے اس کا پودا اگاتا ہے تو ایسے بندے کو جو سزا دی جائے گی وہ سات سال کی ہے اور اس کے ساتھ مقدار کے حوالے سے جرمانہ بھی کیا جائے گا کہ اس نے کتنے ایریے میں اس کو کاشت کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشیات جو ہے وہ پلانٹیشن کے بعد ہی وجود میں آتی ہے اس کا ایک پودا ہوتا ہے جس کی پلانٹیشن پاکستان میں جو ہے پبندی ہے جس میں کنٹرول آف نارکیٹک سبسٹارسز ایکٹ انیس سو ستانوے کا جو سیکشن فائیو ہے وہ اس کے والے سے ممنوع کرتا ہے اس کے بعد سیکشن نائن آ جاتا ہے اس میں زمانت اور ٹرائل کیس طرح چلے گا بندے کی زمانت کتنی مقدار میں ہو تو ہوگی کتنی مقدار ہو تو زمانت نہیں ہوگی کتنی مقدار کے لحاظ سے جرمانہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس برامد ہو گئی ہے یہ تو کلیر کٹ ہے کہ اگر برامد ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی کٹیگریز بنا دی گئی ہیں مطلب کہ نائن سیکشن جو ہے اس کی آگے کٹیگری ہے نائن سی نائن سی کے اندر بھی قسمیں مجود ہیں جو مقدار کے حوالے سے ہے کسی بندے سے اگر بھنگ پوسٹ چرس ہرون برامد ہو جائے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ جس کے پاس سو گرام سے کم مقدار میں اگر چرس ایرون افیم وغیرہ برامد ہوتی ہے تو اس پر نائن اے لگے گا زیادہ رکھئے کہ سو گرام سے کم مقدار میں اگر کسی کے پاس کوئی بھی نشاور چیز برامد ہوتی ہے تو اس پر نائن اے لگے گا جس کی سزا دو سال ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا اس کے ساتھ اگلا جو ہے اس کا پوائنٹ اگر سو گرام سے زیادہ اور ایک کلو سے کم اگر کسی بندے کے پاس کوئی نشاور کوئی بھی چیز جس میں بنگ پوسٹ چرس ایرون افیم وغیرہ برامد ہوتی ہے تو ایسے بندے پر جو سیکشن لگے گا وہ نائن بی لگے گا جس کی سزا جو ہے وہ سات سال ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا اس بندے کو اس کے ساتھ اگر چلے نیکس پر ایک کلو سے زیادہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی نشاور چیز برامد ہوتی ہے تو اس پر نائن سی لگے گا جس کی سزا چودہ سال اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ دس لاکھ تک جرمانہ بھی ہے اس کے ساتھ اگر دس کلو تک کسی بندے کے پاس برامد ہوتی ہے چرس وہ ایک قسم کا کارکانہ لے کے گھوم رہا ہوگا پھر تو ایسے بندے کو عمر قید ہوگی جو بندہ دس کلو سے زیادہ برامد ہوگی جس کے پاس تو اس کو عمر قید ہو سکتی ہے یہ ہمارا قرون ہے کنٹرول آف نارکیٹک سبسٹانسیز ایکٹ انیس سو ستانوے کہ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی کارکانہ لگا لیتا ہے اس کو تیار کرتا ہے اور آگے سپلائی کرتا ہے تو ایسے بندے کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرے گی حکومت پاکستان جس کی سزا دس سال ہے اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا اور دس لاکھ تک اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے اس سوالے سے پولیس کے اوپر بھی کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جس سوالے سے اگر پولیس جو ہے پولیس افیسر کسی بندے کوئی اطلاع کی اوپر کسی جگہ پر جاتا ہے اسے مشکوک اطلاع ملتی ہے جی فلان جگہ پر چرس ہے ہیون افیم یا کوئی بھی ایسا جو نشاور ادویات یا نشاور چیزوں کا یا نشا کرنے والوں کا وہاں پر عام درفت ہے اور وہاں پر اس کی فروخت ہوتی ہے تو وہاں پر اگر پولیس جاتی ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں تو معافی ہے اگر پولیس کے پاس کوئی ابن مصدقہ اطلاع نہیں موجود وہ پھر بھی جا کر عام شہری کو تنگ کرتی ہے اور وہاں سے اس کو کچھ چیز نہیں ملتی جو کہ نشاور ہے تو ایسے پولیس والے کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی جس کی سزا تین سال ہے اور پچیس ہزار پہ جرمانہ بھی ہوتا ہے یہ تو ہوگی سزاؤں کے بارے میں کہ میرا شیعات ہوں گی کون سی ہوں گی سیکشن کون سا ڈیل کرتا ہے کتنی مقدار ہوگی اور مقدار کے بعد کیا کیا جو ہے وہ اگر جتنی مقدار ان کے پاس موجود ہوگی اور اس کے بعد ان کو سزا کتنی دی جائے گی اب یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ چلتے کہاں پہ ہیں اب ججز کی آپ کو پتا ہے کچھ سیول جج ہوتا ہے کچھ سپیشل مجسٹریڈز ہوتے ہیں کچھ وابٹہ کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے جن کو ایڈیشنل چارجز دے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل ایسیشن ججز صاحب ہی ہوتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ ٹپیکل کیس ہوتے ہیں جس میں مرشیاز جب شامل ہوتی ہے تو اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ سپیشل مجسٹریڈز میں ان کی عدالتوں میں چلتے ہیں سپیشل مجسٹریڈز صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل ججز بھی ان کے لئے پوائنٹ کیے جاتے ہیں کہ ان سپیشل ججز کو جو ہے وہ تمام ججز جو ہے جو سپیشل صرف جو ہے وہ نورکرٹکس کو مرتر مشریات کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں یہاں پھر ایڈیشنل سیشنل ججز صاحب جو ہے وہ ڈیٹلی ان کو سنتے ہیں تو یہ ایک آپ کے سامنے تھا قانون جو کہ مشریات کے حوالے سے تھا اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھیں اور ہماری صحت کے لئے بھی دعا کریں کچھ دنوں سے ناساز تھی جس کی وجہ سے ویڈیوز اگرہ نہیں بنا سکے تو امید کرتا ہوں یہ ہماری کاوش آپ کو جو ہے وہ نئے سے نئے قوانین جو کے وجود میں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اگاہ کرتے رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ